تو آج کی جو کلاس ہماری ہے آج کی کلاس ہم آپ کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں اور شروع کریں گے ہم پہلے ٹاپک میں mathematical calculation دیکھئے ہمارا یہ فارمولا کا چیکٹر شروع ہوا ہے ایکسر میں تو فارمولے میں آپ پہلے سمجھئے کہ فارمولا ہے کیا حالانکہ ایکسر میں اس کو فنکشن کہا جاتا ہے پر فارمولا ہے کیا ہم calculation کی بات کر رہے ہیں اب یہاں بے ایک بیسی ساہ کنسپٹ سمجھئے جیسے ہم نے ہاں پہ دو نمبر ہے ان دو نمبر کو سم کرنے کے لیے ایکسر نے ہمیں سم کا فارمولا دیا ہے جس کے اندر ہم نے اس range کو بی ٹو سے سی ٹو اس range کو select کر کے enterprise کیا تو مجھے اس کا سم آ گیا 52 پلاس 65 کو جوڑ کے اس نے دے دیا اب بی ٹو سے سی ٹو دو سیل ہے یہ دو سو سیل بھی ہو سکتی ہے اس سے کوئی فرد نہیں پڑتا ہے اب اس میں جو اگلا option آتا ہے کہ ہم اس کو mathematical operator سے بھی کر سکتے ہیں ہم نے بی ٹو پلاس سی ٹو کر دیا ہم نے کیا کیا بی ٹو پلاس سی ٹو کر دیا تو ایسا کرنے سے بھی میرا sum ہو گیا اور result آ گیا اب دونوں میں فرد کیا سب سے پہلے ہم negative point کی بات کرتے ہیں تو sum کے اندر ہم بہت سالا ریفرینس دے سکتے ہیں ہم sum کے اندر پانسے سات سو ہزار دس جا لاکھ دس لاکھ روج دے سکتے ہیں اب بی ٹو سے لے کے میں بی ٹو لاکھ کر سکتا ہوں سی ٹو لاکھ کر سکتا ہوں تو اس کو sum کو کوئی فرد نہیں بڑے گا اور sum کر کے دے دے گا بٹ یہاں فرد پڑ جائے گا کیونکہ یہاں ہمیں one by one دینا پڑے گا ایسا نہیں کہ ہم نے ایک بار ان سیلکٹ کر لیں گے تو sum ہو جائے گا ہمیں ایک ایک سیل ہی دینا پڑے گا تو sum یہاں پہ لیٹ کرتا ہے اس example اس point of v سے sum جو ہے sum مطلب کی excel کی جو انویلڈ فنکشن ہے وہ لیٹ ابھی کیا ہے لیکن مجھے اگر یہاں پہ مائنس کرنے تو میں جسٹ مائنس نائنٹی فائید کر دوں بٹ سم میں مجھے واپس فیر نائنٹی فائید کو مائنس کرنا پڑے گا مطلب کی فیر ہم میتنیائرکل اوپریٹر پہ ہی آ جائیں دوسرا کیا ہے کیا ہے کی جو sum ہے اور sum جیسے اور بھی بہت سارے جو انویلڈ فارمولے ہیں یہ فارمولا مائنس کرنے ہے جو سارے چیز جیسے جیسے اگزامپل مینے کھاتا ہے چیز مائنس اوپریٹر وای مائنس کھاٹر وان ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ اوڈ مطلب کی کھاٹر وان ہے تو ہم کیا کریں گے ہم برائیٹ میں لیں گے لیٹس مائنس ڈیس پھر برائیٹ کلوز کرکی ڈیوائیڈ بائیڈ ہمیں برائیٹ میں کیا کیا کیونکہ یہاں بھوٹ ماؤس میں تھرڈ آتا ہے بھوٹ ماؤس میں تھرڈ کی اکارڈنگ فرس برائیٹ سکیڈ ڈیوائیڈ کر دے گا اور پھر سکسٹی سے ریزلٹ کیا کہتا ہے جو آئے اس کو دبائیٹ ہے ہے آپ کا نمبر میں آگیا پرسنٹیز فرمیٹ اپلائی کرو تو میتھمیتر کنیشن سے کتنے طرح کے ہیں سوری کالکلیٹر کتنے طرح کے ہیں تو یہ آپ کا ملٹیپلای ہوتا ہے سٹار جس کو دیکھتے ہیں یہ آپ کا مائنس ہے یہ آپ کا پلاس ہے یہ آپ کا پلاس ہے یہ آپ کا دیوائیڈ ہے اور ایک اور آتا ہے پاور یہ پاور کیسے ٹائک کرتے ہیں سٹ کے ساتھ پرسنٹیز اور ان پرسنٹیز یہ پاور نکلتا ہے اس سے مجھے ٹین سکوائر نکالنا ہے تو ٹین اور ہم اسیمبل لیں گے ٹو کر دیں گے ٹین سکوائر آگیا آپ کو ٹوینٹی ٹو کلیر ہے ٹین سکوائر یہ پاس آپ کیسے ٹین سکوائر ٹین سکوائر مدل سے آپ بڑی سکوائی کلیویشن کو فلیفیل کر سکتے ہیں اب اگلا ایسام پل میں کلیویڈ کر میں چاہتا ہوں اماؤ میرے پاس پرینسپل ہے 50 000 میں پاس ریٹ ہے 5% میں پاس ٹائم ہے 3 year P multiply by 1 plus R divide by N power of T multiply by N ٹھیک 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 MTS t ॐ 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 wolves فارمولا مرژنگ میتھاڈ فارمولی آتے ہیں فارمولی کوئی سپلٹ کر دیتے ہیں کسی کریں گے سپلٹ سب سے پہلے میں ر دیوائید بائی این کروں گا پھر میں کروں گا ایک وار وان پلس ا تو ہم ایک ریگلیشن کر لیے وان پلس اٹھ بائی این then ہم ٹائن ملٹیپلائی بائی این کریں بائی این دونوں کا پاور نکال لے تو ہم نے یہاں تک کلپلیشن کر لیے باقی آر دیا پی ملٹیپلائی بائی تو پرینسپل کو ملٹیپلائی کر لیا ایس سے اور ریزلٹ ہمارے پاس آگیا ایس ایت تھاوزن سیوینٹی تھری پائن سکس ایک بار بی تھرٹین میں کیا فارمولا ہے بی تھرٹین بی تھرٹین میں ہم نے ٹائن ملٹیپلائی کیا تھا اس میں ہاں وان پلس تو نہیں کیا نا اس میں لیکن نیکس کولم ککے وان پلس تو یہاں کیا اچھا ٹھیک ہے اوکی اوکی پھر میں نے یہاں پہ ٹائن کو ملٹیپلائی کر دیا یہاں پہ دونوں کا پاور نکال اوکی اب اس کو ایک سیل میں کیسے کریں ایک سیل میں ہم کریں گے ایک سیل میں کرنے کے لیے ہم اس کو کوپی کرتے اور یہاں پہ پیسٹ کرتے بی تھرٹین کے جگہ بھی ہے بی تھرٹین کا فارمولا ہم پیسٹ کر دیتے کر دیئے سر اب کیا کرنا ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب میرا جو ای جو فارمولا ہے دونوں سے لیکھ ہے سی تھرٹین اور ڈی تھرٹین تو سی تھرٹین پہ جائیں گے سی تھرٹین کا فارمولا ہم کوپی کریں گے ایک کوئل کوپی نہیں کرنا ہے اور واپس سی تھرٹین کے اوپر اندہ برائی کے ہم پیسٹ کر دیں اب سی تھرٹین کو ڈیلیٹ کریا جا سکتا ہے واپس ہم دی تھرٹین پہ آئیں گے اور ایک کوئل کے باہر کوپی کر دیں گے اس کے پمار کے باہر آئیں گے اور دی تھرٹین کے اوپر دی تھرٹین کا فارمولا پیسٹ کر دیں گے پھر انٹر پیسٹ کریں گے ہمیں دی تھرٹین کو بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں لیکن بہت سائے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ڈیلیٹ کر سکتا ہے تو چلی ایک کار ڈیک جامبل ہم فارمولا پڑھbox کا سمجھاتے ہیں اس ایک جامپل سے آپ ہنڈر پرسن سیور ہو جائیں گے کہ یہ میتھاوٹ میرا بلکل صحیح یہ میتھاوٹ میرا نکالا ہوا ہے آج سے قریب بارہ سال پہلے میں کسی کو پڑھا رہا تھا ایک فارمولا ایرے فارمولا وہ بہت بڑا فارمولا تھا میں اس کو کمسکرام پانچ بار پہاچ ہوگا تھا پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا پھر میں اس کو سپلٹ کر کے توڑ دیا پھر میں کمائن کر دیا سامنے والے کو یہ ایک بار میں سمجھنا آگے تب سے میں انہیں تھوٹ اپناتا ہوں دیکھئے میرے پاس کسی پڑھا کا کاؤس ہے مجھے ایم آرپی نکال نہیں ایم آرپی نکالے کا میتھوٹ یہ ہے کسی پرسٹ میننفیکچرر ہے وہ کیا کرتا ہے 5% کا کمیشنر لیتا ہے اور اپنے پڑھاکٹ پہ ایج کر دیتا ہے اور دسٹریبیوٹر کو بیج دیتا ہے دسٹریبیوٹر کیا کرتا ہے اپنے خرید پہ 10% کا مارجنگ لیتا ہے اور اپنے خرید پہ ایج کرتا ہے اور کس کو بیج دیتا ہے کس کو دیالتا ہے کس کو دیالتا ہے جو جیتا ہے ملتا کس کو ہے مینفیکشن کو لیتا کون ہے ڈسٹیبیوٹر ملتا کس کو ہے ڈسٹیبیوٹر کو لیتا سارے سیل میں یہاں میں چاہیے تو جو میں تھا میں ابھی اپنایا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ٹلک کرتے ہیں اور اس کی فارمولا کو کوپی کرتے ہیں کر دیتے ہیں یہاں پہ سی کھٹین کے لئے سی کھٹین کے لئے سیٹین کو اور سیٹین لنک جو ہے کس سے ہے اس سے اوپر لنکھ ہے D17 اور D18 دونوں میں لنکھ ہے تو دونوں میں جاتے ہیں اور اس کا C18 کے جگہ پہ C18 کا فارمولا برائی کے پیش کر دیتے ہیں ہمیشہ جب پیش کیجئے گا تو اس کو ریلیٹ کر کے برائی کے ڈال کے برائی کے پیش میں کرسر رکھ کے پیش کیجئے گا ہم آتے ہیں 17 کو کپی کرتے ہیں اور D17 لنکھ اس سے ہے تو D17 کے جگہ پہ پیش کرنے کی اور پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ریلٹ بھی دیکھتے رہے گا کہ آپ کا ریلٹ چینج تو نہیں ہو رہا ہے اگر چینج ہو رہا ہے مطلب کہ آپ نے کہیں پہ گلتی کیا ہے پھر کنٹول جیٹ کیجئے واپس سے کپی پیش شروع کی اب یہاں پہ ہے D18 کے جگہ پہ D18 کا فارمولا آپ نے پیش کر دیا دیکھیں آپ کو گلتی کر رہے میں سکیٹ کیا اور یہاں D18 کے جگہ پہ D18 کا فارمولا ہوں میں نے یہاں پہ پہ پوپی کچھ گلت کر دیا ہے میں پوپی کو واپس کر دیتا ہوں D18 کے جگہ پہ D18 کا فارمولا ہوں اور لے لیا تو دوبارہ سے پوپی کر دیتا ہوں واپس کپی کرتا ہوں اور یہاں جہاں پہ D17 کے جگہ پہ D18 کا فارمولا ہوں ہم نے پیش کر دیا ہمیں اس کو delete کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو کپی کرتا ہوں اور اس کو اپنے پیش کر دیا اور یہاں بھی ہمارا E18 ہے اس کے جگہ پہ بھی اس کا فارمولا ہم نے پیش کر دیا اور میں D18 کو delete کر سکتا ہوں اور یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ اپنے پیش کر دیا اس کو delete کر دیا اور اس کو کٹ کیجئے اور جہاں رکھنا ہوا اب میں چیلنج کر داؤں کتنا بھی export کیوں نہ ہوگا بینہ غلطی کے وان ٹائم میں اے فارمولا لگانا مسکل کیا لگ رہا ہے جی ہاں فارمولا لگانا مشکل ہے توڑ توڑ کے لگانا ہی آپ سر اب آپ نے اس کو مسکل کر دیا یہ دیکھ کے پچکڑا جائے گا اس کو بھی سمپلائز کیا جائے گا آگے جب پڑھیں کے فارمولا سمپلائزیشن طور پر اس طرح کے ملے پر لندی فارمولے کو بھی ہم سمپلائز کرنا سکھائیں گے اس سے بھی سکید اس کے آپ ایسے بریک کر کے آگے چل کے کوئی بھی فارمولا ہوگا جیسے کی آپ کا بہت سارے فارمولے ہم مرچ کر فارمولا بناتے ہیں ایسے فارمولے کو بھی ہم ایسی سمپلائز کرنا سکھائیں گے ٹھیک ہے سر آہ آن سر ہم نہیں 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 پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ 15-20 mathematical فارمولا کی کوئی بک اٹھا لیجئے نہیں پوچھ لیجئے گلو آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر کو آپ دیکھ لیں اس میں میں نے قریب سو ڈیرسو فارمولے بتایا ہیں فارس ٹھیک میں دیکھ لیں گے تو فارمولا جو میں پڑھاؤں گا تو آپ کو confusion زیادہ نہیں رہے گی آپ کا فوکس اس کو کشتماعید ویجوانز کرنے پہ رہے گا فارمولے کی بیسک پوپٹی پہ نہیں رہے گا کو ضرح کچھ خلی موسیقی